اسی کے دلیل ہمیں واضح نہیں ملتی اسلام علیکم میرا نام مومن مباشیر ہے میں نے سنا ہے کہ اگر خبرستان میں ہم چالیس جن تک سورہ جن کی تلاوت کرے تو جن کو ہم خبزے میں کر سکتے اور ایک مومن کے لیے جن کو خبزے میں لینا جائز ہے فائنے سوال کیا کہ اگر کوئی خبرستان جائے اور چالیس جن تک سورہ جن پڑے تو کیا جن اس کے خبزے میں آتے ہیں تو دیکھئے جنوں کو خبزے میں کرنے کی کئی طریقے لوگوں نے ایجاد کر لیا لیکن یہ سب غیر شرعی طریقے ہیں سب سے پہلے چیز تو حدیث خود ہے کہ اپنے گھروں کو خبرستان نہ بناو نفل نمازے اور تلاوت قرآن کیا کرو مطلب خبرستان میں یہ عمل نہیں ہوتا تلاوت قرآن اور نفل نماز گھروں میں پڑا کرو نمازے مطلب گھروں کو خبرستان جیسا مت بنا دو نہیں پڑھ کر سمجھ رہا تو لہٰذا خبرستان میں ویسے ہی قرآن جا کر پڑھنا درست نہیں کرو بدعقید گیاں پھیلانا تنگ کرنے کے معاملہ ہوں گا لیکن بہت سارے لوگ ایسا کر کے جنوں کو خبزیں ملیتے ہیں تو کیا جن کو خبزیں ملینا درست ہے تو میرا یہ بنیادی سوال ہے اگر یہ خبزیں ملینا جائز ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے تھے عبو بکر صدیق عمر بن خطاب عثمان بن افان عالی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ مہجمہ ان کے پاس کتنے تھے اس کے علاوہ ایک لاکھ تقریباً قومی چالیس ہزار صحابہ کی جماعت تھی جو آپ سلم کے زمانے میں حجت الویدہ میں موجود تھی تو ان ایک لاکھ چالیس ہزار میں سے کتنوں کے پاس یہ تھے کہ ہم نے جن کو یہ پڑھ کے لیا وہ پڑھ کے لیا یوں کر کے لیا فلاں کر کے لیا کتنوں کے پاس تھے اور وہ اللہ کے رسولوں کی وہ حدیث کو تو آپ یاد کیجئے جس میں آپ نے جن کو پکڑ لیا تھا کہ کل میں مدینہ کے بچوں کو بتاؤں گا اور زلیل کروں گا لیکن چھوڑ دیا کیوں چھوڑا خود فرمایا کہ مجھے اپنے بھائی سلمان کی دعا یاد آگیا اللہ میرے بعد جنہوں پر ایسی ملکت حکومت کسی کو مد دینا لہذا میں نے اس کو آزاد کر دیا تو کافر بھی تو آپ آزاد کر دے رہے ہیں تو لہذا ان کو خفزے میں لینا ہمارے لئے درست نہیں ہے اس لئے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب رسول تابعین اور تابع تابعین سے ثابت نہیں ہیں اور امام محدثین وحصرین میں سے کیوں بھی نہیں کہتا کہ ہمارے پاس جنہوں نے اس کی مدد سے حدیثیں لکھی یا ہم نے تفسیر کی یہ درست نہیں ہے اگر ہوتا تو وہ ضرور ان کی مدد لے لہذا وہ ایک آزاد مخلوق ہے اللہ نے اس کو آزاد بنایا ہے وہ آزاد رہیں گی سلیمان علیہ السلام سپیشل تھے اللہ نے آپ کو یہ پریولیج یہ ایک مخام دیا تھا کہ کافر جنہوں کو بھی آپ کے ماتعیت کر دیا تھا اور جو آپ کی نافرمانی کرتا اللہ اس کو آنکھ کا عذاب دیتا تھا ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ کسی اور کا ایسا کرنا ثابت نہیں لہذا میں کہوں گا یہ کام نہیں کرنا چاہے